تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ان سے بات نہیں کرے گا تین بندے ایک وہ بندہ جو عادی شراب پیتا ہو شراب کا عادی ہو عادتاً پیتا ہو دوسرا مصدق القاہن قاہن کی تصدیق کرنے والا قاہن کی تصدیق کرنے والا قاہن کون ہوتا ہے گھر میں چوری ہو گئی کسی نے کہہ دیا کہ چور معلوم کرنا ہے تو فلان جگہ پہ ایک بندہ ہے وہ حساب لگاتا ہے اور حساب لگانے سے بتا دیتا ہے کہ چور کون ہے لہٰذا ہم وہاں بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی الٹی سیدھے لکھیرے کھینچتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ اپنوں میں سے کسی نے چوری کی ہے بلک اتنا کہہ دیا کہ اپنوں میں سے کی ہے اس کے بعد پھر کڑی سے کڑی میں لانا اور تانے بانے بندنا اور نتیجے پر پہنچنا کہ کس نے چوری کی ہے یہ پھر ہمارا اپنا کام ہے خاندان میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی بدگمانیوں کی وجہ سے اس کو کاہن کہتے ہیں رشتے نہیں آتے کہتے ہیں فلان بندے سے حساب کروالو وہ بتا دے گا کہ رشتے کیوں نہیں آتے وہ حساب لگاتا کہتا ہے کسی نے بندش کی ہے بندش کس نے کی ہے اپنوں میں سے کسی نے کی ہے آگے پھر خاندان میں نفرتوں کا پیدا ہونا یہ تو پھر بادی و نظر سے معلوم ہوتا ہے یہ کاہن ہوتے ہیں میرے بھائیو جو بندہ ایسے کاہن کی بات سن لے اور اس پر یقین کر لے ایک حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر اس بندے نے کفر کیا ہے مصدد کاہن کی تصدیق کر لی اس بندے نے کفر کیا ہے اور دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے کاہن سے بات پوچھ لے تصدیق نہ کرے صرف پوچھ لے اس بندے کی بھی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی بہت ناپسندیدہ عمل ہے یہ کہ بندہ یہاں بیٹھ کے الٹی سیدھی لکیرے کھینچ کے اور حساب کتاب لگا کے دور دراز کے خانداروں میں پھوٹ ڈال رہا ہو نفرت پیدا کر رہا ہو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے میں آپ حضرات سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ گھر میں کبھی اولاد کسی کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی کسی کے رشتے اچھے آجاتے ہیں کسی کے رشتے نہیں آتے کبھی کا روار اچھا ہوتا ہے کبھی کا روار برا ہوتا ہے یہ سارے معاملے اللہ رب العزت کے تقوینی فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں اللہ کا فیصلہ پہلے آتا ہے حالات بعد میں خراب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نراز ہوتا ہے تو رشتے آنا رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نراز ہو جاتا ہے تو روزی تنگ ہو جاتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معاملات میں اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں کہ میرے اعمال کیسے ہیں باقی عاملوں کے پاس جانا اور ایسے کاہنوں کے پاس جانا اس سے اجتناب کیا کریں میں کلی طور پر اس کی نفی نہیں کرتا بہت سارے ایسے عامل ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا علاج کرتے ہیں دم کے ذرے تعویز کے ذرے میں اس کا انکار نہیں کرتا میں ان دگانداروں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے عملیات کا سلسلہ پیشے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے اور جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دے دے کے لوگوں کے مال لوٹتے رہتے ہیں میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا کیونکہ یہ لوگ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے اس وقت تک ان کا کام چلتا نہیں ہے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پھر آپ جا کے خود ان کو آزمالیں خود آزمالیں ایک آدمی جو چار بچوں کا باپ ہے وہ ان کے پاس چلا جائے اور ان سے کہتے ہیں کہ دس سال ہو چکے ہیں شادی کو اولاد نہیں ہو رہے اور آپ دیکھ لینا کہ وہ کیسے دو چار لکیرے الٹی سیڈی کھینچ کے کہے گا اوہو آپ پر تو ایسی بندے شوچ چکی ہے کہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے جنگ میں ایک بندہ اس طرح کی دعوے کرتا تھا کہ میرے پاس بندے کا نام لے ہو اس کی والدہ کا نام لے ہو میں بتا دیتا ہوں کہ اولاد کیوں نہیں ہوتی مجھے ایک ساتھی نے کہا میں نے ایک بندے کا نام دیا اس کی والدہ کا نام دیا میں نے کہا جو پتہ کر لو پتہ کر لیا اس نے واپس آیا وہ بندہ کہنے لگا بس اس نے آنکھیں بند کر لیں اور مراقبہ کیا کافی دیر کے بعد سر اٹھایا کہنے لگا اس کی اوپر تو زبردست جادو ہو چکا ہے زبردست بندش ہو چکی ہے اس لئے اس کی اولاد نہیں ہو رہی میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے اولاد اس لئے نہیں ہو رہی ابھی وہ سات سال کا بچہ ہے اور یہ کوئی لطیفہ نہیں یہ بالکل حقیق میرا اپنا میں اپنا یہ عمل کر چکا ہوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جانا بھی چاہتے ہیں تو کبھی آزمال ہیں ایک آدمی جس کی دو بیویاں ہوں وہ جائے ان کے پاس کہ پینتی سال میری عمر ہو چکی ہے مال پیسے کی کوئی تنگی کمی نہیں ہے لیکن حالت یہ کہ رشتہ نہیں آرہا رشتہ نہیں مل رہا کئی جگہ پہ بات کرتا ہوں لیکن بات بنتی نہیں ہے شادی نہیں ہوئی اس نے کہہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کی اوپر زبردش بندش ہو چکی کبھی آزمال کے دیکھ لیں میں پہلی مرتبہ تو یہاں نہیں آیا نہ آخری مرتبہ آیا ہوں پہلے بھی آتا رہا ہوں پھر بھی آوں گا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے ایک بندے سے پوچھا تھا اس نے صحیح بتایا باقی یہ حساب کتاب کی باتیں غیر معقول باتیں ہیں میرے پاس ایک بندے کا فون آیا کہنے لگا کہ میری دکان ہے اچھی بھلی چلتی ہے سیل صحیح ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں پیسے کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں پیسے کہاں جاتے ہیں میں نے کہا آپ ذرا جائزہ لے کہ پیسے کہاں جاتے ہیں کہنے لگا آپ ذرا مجھے حساب لگا کے بتا دے کہ پیسے کہاں جاتے ہیں میں نے کہا حساب اپنے منشی سے کروائیں مجھ سے کیوں کرواتے ہو وہ جو منشی ہے جس کو آپ پیسے دیتے ہیں تنہا دیتے ہیں اس سے حساب کروا کہ پیسے کہاں جاتے ہیں بھئی پیسے تنہا اس کو دیتے ہو حساب مجھ سے کرواتے ہو تو میرے بھئی یہ حساب کتاب کے چکر میں نہ پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کریں گے ان میں سے پہلا بندہ جو شراب کا عادی ہے دوسرا مصدق القاہن قاہن کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے مرد حضرات نہ جائیں خواتین سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ تو ایسے عاملوں کے قریب بھی نہ جائیں وجہ یہ ہے کہ یہ عامل بندے کا مال لوٹتے ہیں یہ بندے کا ایمان لوٹتے ہیں بلکہ جب موقع ملے تو ہماری بیٹیوں کی اور بہنوں کی عزت بھی لوٹنے سے گریز نہیں کرتے عزت لوٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے کئی مرتبہ ایسے عفیف پاکدامن نیک طبیعت لڑکیاں ہوتی ہیں کہ کبھی غیر مرد نے ان کے چہرے پہ ایک بار بھی نظر نہیں ڈالی ہوگی بیچاریوں کی مسائل بن جاتے ہیں کوئی عاملوں کے چکر میں ڈالتا ہے عامل ظالم اور درندے وہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیچاریاں کسی کو بتا بھی نہیں سکتے روتی رہتی ہیں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں تو لہٰذا میں خواتین سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ایسی چکروں میں بلکل نہ پڑیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی درخت کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا دو بندے تیسرا بندہ جس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے حضور نے فرمایا قاطع الرحم جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن رحمت کی نگاہ نہیں فرمائیں گے اور قطع رحمی کا اگلا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش نہیں کیے جاتے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کے دن اور ہر پیر کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ دو رشتہ دار جو آپس میں قطع تعلقی کر چکے ہیں جب ان کے اعمال اوپر جاتے ہیں آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہی نہیں ہیں اب ہم پڑھتے رہیں نمازیں روزے رکھتے رہیں تناوت کرتے رہیں جب تک اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے نہیں جوڑیں گے ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش نہیں ہوں گے اور اگلا نقصان کہ قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَاطِعُنْ قطع رحمی کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ رہے نے فضائل الصداقات میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے